ہم کو ادھر رکھ دیتے ہیں سبان کو گھر میں ہوتے تو پانی ساسا نکالتے رہتے ہیں لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا ہزبن بھی گاڑے کے ساتھ جاتے تھے اور اس دفعہ ہزبن ہمیں لینے گئے تھے ساج یہ تھا کہ کل ہم ساتھ بجے پہنچے ہیں گاڑی کافی لیٹ آئی ہے اور صبح صبح کا ٹائم ہے ناشتے سب کے ہو گئے ہیں بچوں نے بھی ناشتہ کر لیا ہے تو میں نے والا ساتھ اپنی ویڈیو بھی شروع کی جائے آپ کو دکھایا جائے کہ آج جتنا گند گھر میں پڑا ہوئے آپ نے دیکھا کہ اتنا گند گھر میں پڑا ہوئے نا باٹشو کا اتنا گند پڑا ہوئے باہر ہم جیسے ہم دروازے دروازے سے اندر آئے ہیں نا تو سہن میں سب سے پہلے تو اتنا گند تھا ٹین کی چتہ نیچے گری تھی دروازے ٹوٹے ہوئے تھے باٹشو نے اتنی تبائی کی ہوئی ہے نا اور بہت برا گھر کا حال ہو رہا ہے تو چلے آپ ہمارے ساتھی رہی گا آپ کو دکھائیں گے آج کی روٹین تھوڑی بہت جو بھی ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی امی بھی تھوڑی ارداس ہوگی امی کا کل سے ہون آ رہا ہے جازی باتیں ہمیں دن وہاں پہ رہے ہیں تو امی تھوڑی ارداس بھی ہو گئی ہیں تو چلے جی گھر تو آنا تھا لیکن تھوڑا دل بوجھ گیا اور چونے بھی اصل میں سکول کھلنے والے ہیں سکول بھی جانا تھا اور کچھ ان کی آکے تیاری شیئری بھی کرنی تھی ظاہر ہے دن تھوڑے ہیں سکول جانا تھا انہوں نے ٹویشن جانا ہے دن تھوڑے اور یہ تھا کہ ان کے کتابے کورس یونی فارم بھی نہیں تھے وہ بھی لینے ہیں تو ہم بس آگئے ہیں اور ابھی دکھاتی ہوں بچے کیا کر رہے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ کو گھر کا رات ہوگی تھی گھر کا حال دکھاتی ہوں وہ کیا حال گھر کا ہو رہا ہے تو چلے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور دیکھیں گا یہ جانے کے بعد ہمارے گھر کا حال ہوئے جو کہ میں ابھی آئی ہوں سہن میں تو صبح صبح کا ٹائم ہے اور ناشا ہم نے ابھی کر لیا ہے اور یہ ہم میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو گھر کا حال ہوگی نا ہمارے پیچھے کیونکہ ہم مہینے ٹیڑھ مہینے بعد آئے ہیں نا تو دیکھیں مہینے بعد آنے کا یہ حال ہوئے گھر کا کہ گھر کا حال دیکھیں کتنا یہ جو ٹین کی چادر پڑی ہوئی ہے نا یہ جو لوئے کی یہ اوپر سے گری تھی باڑشے کافی ہوئی تھی پیچھے اور باڑشے پانی اندر بھی کمروں میں گیا ہے کافی اندر بھی کمروں میں گیا تھا کیونکہ یہ بھی کمرہ بھر گیا تھا باڑشوں سے اور یہ دروازے دیکھ لے ٹوٹ گئے ہیں بلکل دروازے ٹوٹ گئے ہیں باڑشوں نے دروازے گلا دیئے مطلب اور وہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ یہ تروازوں کے اندر یہ جو مٹی یہ جو جم گئے یہ نا یہ اندر بھی جمی رہی تھی اور کل آکے نا اتنا یعنی اتنا برا حال ہو گیا اور یہ بلکل ٹوٹ گیا یہ گھر کا یہ حال ہو رہا ہے مطلب ہے باڑشوں نے اتنی تباہی کی ہوئی ہے نا گھر میں وہ تیز باڑشوں ہیں پیچھے اور کوئی بھی نہیں تھا ہزبن بھی ظاہر ہے وہ بھی گاڑے کے ساتھ جاتے تھے ہم بھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ نہیں تھے گھر میں تو پھر گھر کا یہ حال ہو گیا اور اتنا برا حال ہو ہے باڑش اتنی تیز ہوئی ہے نا کہ پانی کمروں میں جاتے رہے ہیں پڑھنا ہم ادھر ہوتے ہیں نا تو پانی ساسا نکالتے رہتے ہیں نا تو پانی پھر ظاہرہ ہم نہیں تھے تو پانی پھر نکلتا کیا کون نکالتا کوئی بھی نہیں تھا گھر میں تو پھر پانی اندر جمع ہوتا رہا ہے تو اب یہ دروازہ بھی سارا ٹوٹ گیا اچھا یہ بھی جو واشروم کا بھی دروازہ تھا لکڑی والا یہ بھی اسی طرح ٹوٹا ہے یہ بھی گل سڑ کے ٹوٹ گیا تھا تو مطلب یہ بہت گند ہو رہا ہے ابھی اپنا گند ہو رہا ہے نا یہ پانی ابھی سبح سبح ابھی بارش ہوئی ہے لائے با اندر چلو اندر چلو گند ہو رہا ہے باڑنی آؤ یہ دروازہ میں اتنی پانی آتا ہے نا یہ یہاں سے پانی آتا ہے نا یہ جو میں دکھا رہی ہوں یا واقعی ہے نا یہی ساری مٹی نا نیچے پوری لائن یہاں سے لے کہ جہاں تک چھوئی ہوئی تھی جمع ہوئی تھی کیونکہ پانی ٹوٹ گیا سال آئے کمروں میں آیا نا یہاں سے پانی یہاں پاں پیچھے پر آؤیا تھا تو سارے کمروں میں پانی آیا یہاں سے پانی بھی آتا تھا اور یہ جو حال ہو رہا ہے نا کل بیڈ جیسے ہم ساتھ پجھے پہنچے ہیں نا پورا بیڈ ایسے جیسے کائی لگی تھی اتنا گندہ پھر آکے میں نے کپڑے سے صاف کیا بہت برا حال ہو رہا تھا تو کل آگے میں نے کپڑا تو فیلحال ہلکل کا صفائی کی تھی لیکن ابھی میں نے جھاڑو بھی رات چاہ رات کو جو مٹی یہاں پہ جمعی تھی نا جو میں نے یہاں پہ دروازے میں نکھائی ہے وہ یہاں پہ بھی ساری لائن سے بھری تھی رات کو میں نے آکے یہاں سے ساری مٹی نکالی ہے کیونکہ وہ گوارشوں نے جو اندر پانی آیا تھا اس کی وجہ ماما نے تک یہ ادھر رکھے تھے سامنے آپ نے نیچے پھینک دی اور مطلب اتنی مٹی گھر میں ہو گئی تھی نا ہمارے جانے کے بعد مہینہ ڈیڑھ مہینہ گھر بند رہا ہے تو بس اسی طرح گوارشیں یہاں پہ بھی آئی ہیں وہاں سے ہم نے بند گیا تھا یہ سین بھی ہمارا پورا بھر گیا تھا یہ سین میں بھی بہت طرف گیا تھا اور یہ رات کے ہمارے سامنے ابھی تک یہاں پہ پڑا ہوئے ہیں پس یہ سفائی کریں گے ابھی ساری سفائی کرنیاں چادر بھی کل ہم آئے ہیں ایسی چادر تھی کھڑکی کھول دو اسفیار نہیں کھل رہی بارشوں کی وجہ سے کھڑکی بھی ہماری اتنی ہوئی ہے مٹی بہت ہو رہی ہے پیروں میں لگ رہی ہے بھی کہ رات کو میں نے جھاڑو لگا دیا تھا اور بہت گھر میں گند ہو رہا ہے یہ اس لیے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کہیں چلے جائے نا مہینے دیڑھ مہینے کے لیے تو گھر کا یہ اتنا برا حال ہو جاتا ہے کچھ بارشے بھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی بہت گھر کا گندہ کیا اور اوپر سے ہم بھی گئے ہیں مہینہ گھر بند رہا ہے بہت گندہ رہا ہے اور مٹی نے اور بارشوں نے بہت برا حال کر دی ہے بیک بھی ابھی یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں یعنی ابھی گند اتنی جگہ جگہ پڑا ہوئے ہیں کہ کئی صفائی نہیں ابھی ہوئی رات کو صرف جھاڑو لگایا تھا یہ ابھی نہ سبزی بغیرہ لائے ہیں تو پکانا کیا ہے گھر میں ابھی کوئی سمان بھی نہیں ہے تو کیا پکائیں گے دیکھتے ہیں اچھ کیا بناتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جب گھر میں نہ ہوں تو گھر کا یہی حال ہو جاتا ہے تو بس ابھی کرتے ہیں صفائی میں ابھی کمرہ سیٹ کروں گی چادر میں نے اٹھا دیا چادر بچھاؤں گی چادر اتنی گندی ہو رہی ہے چادر دوسری بچھانی ہے اسلان اٹھ جاؤ میرا بیٹا تو بس جلدی سے اپنا کام کرتے ہیں اور باہر کا بھی بہت زیادہ ہے پہلے کریں گے اندر کا کام پھر ایسے ہستا اپنا سارے گھر کو صفائی کریں گے بس جتنا بھی ہوتا ہے یہ تو کام ایک دن کا نہیں ہے بس اب ایسے ہستا صفائی ہوگی تو بس شروع کرتے ہیں ابھی ناشتہ بغیرہ ہم نے کیا اچھا ناشتے میں آج میں ہم نے کھائے رس یہی رس جو میں لہور سے لائی ہوں یہ ہمی نے ہمیں لاتے دیئے تھے بچھے کھا رہے تھے ادھر شوک سے تو ہمی نے ہمیں ساتھ بھی دے دیئے رس اور کیک بغیرہ چیزیں دیتی جو کہ ابھی بچھے نے رس اور ہمیں ساتھ چائب نائی تھی یہاں پر چولہ بھی بہت گندہ ہو رہا ہے چولہ بھی گندہ ہو رہا ہے گیہ کا پیکٹ ابھی بھی فریج میں سے نکال رہا ہے تو اس لیے وہ ایسے اوپڑا ہوئے باقی ابھی صفائی کریں گے کچن کا بھی گندہ حال ہو رہا ہے برطن بھی پڑے ہو رہا ہے برطن دیکھیں برطن بھی دونے چیزیں ساری کھل رہی ہوئی ہیں اور مٹی بہت ہے تو بس ابھی کچن کو بھی دیکھتے ہیں یہ بھی صاف کرتے ہیں یہ جو کائی وغیرہ پیچھے جم گئی ہے یہ بڑا بڑا ایسے ہی چولا تو یہ بھی صاف کرنا ہے تو بس ابھی شروع کرتے ہیں تو یہ بلے کمرے کی میں نے چادر بچھا لیے بچے آرامس کو ان سے اب لیڑ جائیں گے تاکہ بچوں کو میں آرام سے لٹا رہی ہے ٹی وی انہوں نے اپنا لگا لیے تو بس یہ چادر میرے باہر ہے یہ میں نے بچھا لیے چادر یہ کمرے کو ذرا ٹھیک کر دیئے اب یہ بلے چادر بچھاتے ہیں اس کمرے میں یہ کمرہ گندہ ہو رہا ہے ان کو ادھر رکھ دیتے ہیں اس بان کو میں یہ کمرہ صفائی کرنے لگی ہوں سب سے پہلے تو یہ دروازے کے اندر یہ دین ہوئی ہے کتنا دورا یہ جو بارسوں کا لگا ہوئی ہے اس کو ذرا نقال سے دیکھتے ہیں یہ نکل گیا ہے مٹی مٹی ہو رہی ہے اور یہ سارے دروازے گل گئے ہیں بارسوں کی وجہ سے یہ رہتے ہیں کتنا انقال ہو رہا ہے سارے مٹی نکل رہی ہے اور یہ مچھر تیڑے اسی وجہ سے آتے ہیں یہ رہتے ہیں بارسوں کی وجہ سے گل گئے ہیں یہ پورا دروازے بارسوں کی وجہ سے گل گئے ہیں یہ دنڈا میں نے لیا ہے اس سے میں نے صاف کیا ہے ورنہ یہ نہیں ہونے اور دیکھتے ہیں کتنا مٹی نکل ہے اور اب یہ باہر پر کتنا لگا ہوگا ہے یہ دروازے سارے گل گئے ہیں اچھا یہ جو دروازے ٹوڑ گیا تھا یہ ابھی اتار کے اس کو پھینک دیا ہے کیونکہ یہ گل گیا تھا اور اس کو صرف ہاتھ ہی لگا ہے تو وہ سارا اتر گیا ہے تو یہ مٹی جو اتنا اس نے گند بچایا ہے بارسوں نے اس سارے مٹی جم گئی ہیں کیڑے نکا رہے ہیں اپر تک یہ آیا ہے کتنا مٹی نیچے اندر بھی ہے باہر بھی ہمیں ساری اترے گی تو سفائی ہو گئی میں نے کال دیا سفائی میں نے کر لیا ہے اور لائبار بھی سو رہی ہے لائبار بھی چل گئی ہے ساتھ سفائی ہو گئی بس لائبار بھی سو رہی ہے کرتے ہیں کچن دیسا یہ آگے تھا موٹر لگائی ہے اور موٹر جیسے لگائی ہے یہاں سے پائپ نکل گیا تھا اور یہی مسئلہ ہوتا ہے جب موٹر لگائیں پانی بھی پھول جاتا ہے موٹر لگائی ہے اور پائپ پھول گیا چلی بلکل صاف ہو گیا جیانا ساف نہیں ہوا مٹی وغیرہ سب جھڑ گئی ہے اور یہ جو کائی آپ کو نظر آرہی تھی میں نے اسٹینڈز کا اٹھا کے دھویا ہے ابھی میں نے وہ بنایا ہے اس کے اوپر پرٹھا بنایا تھا لائبار مانگری تھی نیچے سے میں نے پانی سے دھو دیا لیکن یہ آسا سفائی ہوتی رہی یہاں پر پانی موٹر کا آیا ہے پائپ کھول گیا تھا پانچھے پیکٹ پیچھے جب ہم نہیں تھے تو ہزبن گھر میں تھے تو ان کے دو تین تو دو ستے کے باقی ایک دو محلے سے آیا تھا تو وہ ابھی میں نے نکالا اس کو ساف کر کے کیونکہ جب بھی وہ شکر تھوڑا بہت ہوتا ہے میں بلکل صاف کر کے بلکل ہڈیاں اور چربی وغیرہ وہ میں بلکل صاف کر کے میں شاپر بناتی ہوں پھر میں استعمال کرتی تو ابھی میں نے نکالا ہے کیونکہ بھرف ہے اس کے اندر تو میں نے اس کو ساف سترہ کر کے پھر رکھتی ہوں برطن بھی دھل گئے اس سین میں کچھا تھا تھوڑا بہت اٹھا لیا ہے ابھی یہ دھلانیاں دھویں گے پانی یہ ساف کرنا ہے یہ پانی ابھی ساف ہوگا یہ سفائی ہو گئی ہے تھوڑی بھڑھنے کے لئے پانی آرہا مرز ہمیں لگا لیں گے کپڑے دھونے میں ہیں گھر میں وہ دھویں گے اور یہاں پر سین جو آگئی تھی دروازوں میں میں نے فلحال ہوتا دیا لیکن ابھی بھی دیکھا گندہ ہو رہا ہی رہا ہے تو یہ فلحال تھوڑی بہت صفائی ہو گئی ہے جو بہت صفائی ہو رہا تھا جب ہم کل آئیتے ہیں باقی کھانے وغیرہ ہم دوپیر کو کھانا بایٹ سے آگیا تھا روٹین لیا تھا سالن بایٹ سے لے لیا تھا کیونکہ گند اتنا ہو رہا تھا مجھے صفائییں کنی تھی تو بس ابھی یہاں پر صفائی کیا چادری یہ بھی میں نے بچھا لی تھی اس کے لاواز کا مرکہ بچھا لی تھی صفائی ہو گی تھی پانی آگیا تھا پانی شکر آگیا تھا مشین بھر لی کل انشاءاللہ مشین لگا لیں گے باقی کچھ سمان گھر میں راشن نہیں گے وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ٹائم اللہ وہ بھی لیائیں گے باقی ابھی ایساس آپ نے گھر کی پھر وہی روٹین ہو جائے گی تو بس یہاں پہ اب اثر کیوئی ازان ہوئی ہے تو بس اپنا چلے خیار رکھئے دعا ملاس میں یاد رکھئے گا نیکس روٹین پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلے پھر اللہ حافظ